پاکستان کا پرچم ہے اس کو سربلند کی ہے انہوں نے کوئی بھی اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا بھئی عمر شریف تو وہ نام ہے جس کے جو عمر شریف بھائی کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ مشہور ہو گیا ایک بلک کے آرٹیسٹ نہیں ہے یہ پوری دنیا کے آرٹیسٹ ناظرین کراچی میں عمر شریف صاحب کے گھر سینئر فنکار زاکر مستانہ صاحب بھی آئے ہیں تازیت کے لیے ان سے بات کرتے ہیں عمر شریف صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں طرح اچانک چلے گئے اور اب عمر شریف صاحب تو بتائیے گا کیا آپ کے جس بات ہیں اور یہ ہماری انڈسٹری کے لیے کتنا بڑا لاؤس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک رہا دنیا سے جانے کا تو جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے یہ ایک مسافر ہیں جس طرح گاڑی کے انتظار کرتے ہیں گاڑی آتی ہے گاڑی میں بیٹھتا ہے آدمی اور چلا جاتا ہے اور جس گاڑی میں سوار ہوتے ہیں جب اس کے سٹاپ آتا ہے تو وہ اتر جاتا ہے تو دنیا ایک جو ہے سفر ہے اپنا سفر اپنا کردار کر کے چلے جانا اب بات آتی ہے شو بس کی تھیٹر کی تو کراچی کا نہیں پوری دنیا میں یہ دونوں نام عمر شریف بھائی بھی اور مہین اختر بھائی بھی یہ صرف کسی ایک طبقے کے یا ایک زبان کے آرٹیسٹ نہیں ہے یہ ایک ملک کے آرٹیسٹ نہیں ہے یہ پوری دنیا کے آرٹیسٹ ہے پوری دنیا میں جا کر پاکستان کا نام روشن کیا بودھ والے دن اگر آپ لوگ جس بندے نے چالیس سال پچاس سال آپ کو یاد رکھا آپ کے مزاج کے پیر اترے پورے اترے تو کیا جو چالی پچاس سال آپ کو ہساتا رہا ہم ایک دن اس بندے کو نہیں دے سکتے بلکل کریں جو ان کا بنتا ہے اور پھر ہمیشہ زندگی پر انہیں دعوں میں بھی یاد رکھیں اور مجھے امید ہے کہ تمام جتنے بھی ہمارے خاص طور پر کراچی کے لوگ ہیں بزنس مین ہیں تاجر برادری ہے سنار ہیں ٹرانسپورٹر ہے اور کپڑے مارکٹ کے تارے جتنے بھی جس شعبے سے بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں تو برائے کرم آپ تمام لوگ شریک ہوں نہ جانے کس کی آمین جو ہے وہ اللہ پاکیاں قبول ہو اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس دنیا میں بھی اللہ تعالی نے انہیں بہت مقام دیا بہت عزت دی اللہ پاک انہیں اس دنیا میں بھی اپنی رحمت میں جگہ دے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاحت نصیب فرمائے اور جنت میں عالی مقام بتا فرمائے آپ کی مجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اور باتیں عمر شریف صاحب کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی سر ان کے ساتھ ملاقات کب ہوئی اور پھر کتنا عرصہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق رہا عمر شریف بھائی کے ساتھ تو سالوں ہو گئے پہلی ملاقات یہاں ہے آپ کو کب ہوئی پہلی ملاقات تو کوئی بیس سال پہلے ہوئی ہوگی اس کے بعد سلسلہ بنتا رہا پھر لاہور ڈرامے کراچی ڈرامے پھر ملک سے باہر ڈرامے بے شمار کام کیا اور کیونکہ میرے سمیت جتنے بھی جونئر آٹسٹ ہیں ہماری حمد نہیں تھی کہ جیسے ہم ساتھ بیٹھ جائیں کیونکہ ان کا پیار اتنا پیار تھا ہمارے ساتھ لیکن ہمارا جو عدب تھا ان کے ساتھ ہمارا عدب بہت تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آٹسٹ تھیٹر کے کچھ نامیں چار پانچ نام اگر ان کا نام آتا ہے میں اپنی بات کرتا ہوں کسی کو برا بھی نہ لگے کہ اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ زاکر مستانہ ہیں تو جی ہاں آپ عمر شریف بھائی کے ڈراموں میں ہوتے ہیں تو پہلا نام عمر شریف بھائی کا آتا ہے اس کے بعد ہمارا نام آتا ہے کہ جی ہم نے آپ کو عمر شریف بھائی کے ڈراموں میں دیکھا ہے ہم نے آپ کو ان کو تھیٹر میں دیکھا ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے عمر شریف بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ ہم نے کام کیا تو آج اللہ نے پچھان بنائی بھی ہے اور جس طرح ایک طرح سے کہو کہ ہمارے روزی روٹی دینے والی اللہ کی ذات ہے اور ہمارا جو ہے وہ روزی کا سلسلہ اس حوالے سے چلا ایسر بتائی گا کہ ان کی ذاتی شخصیت کیسی تھی آپ کی تو بے شمار ان کے ساتھ ملاقاتیں رہیں بہائنڈ سٹیج آپ ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو کیا رویہ ہوتا تھا ایک نارمل لائف میں وہ کیسا تھے سٹیج یا سکرین سے آٹھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اگر دو گھنٹے چار گھنٹے بھی سو جائیں بھی ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹیم ایسا آیا تھا عمر شریف بھائی جس میں وہ فلم بھی کرتے تھے تھیٹر بھی کرتے تھے ایسے ہیرو بھی گانے بھی لکھنا گیت بھی اور پھر تھیٹر کرنا سارا کام کرنا اور دو دو گھنٹے سونا سب کچھ اور خاص طور پر جو ان کی اپنی عادت تھی عمر بھائی کی وہ گیدرنگ کے آدمی تھے سب سے پیار کرنے والے سب کو بٹھا کر خرچہ کرنا کھانا مگانا گفشک بلگانی کھلکا پھلکا کچھلو جی کبھی کوئی مزیو بیزو کبھی ہو گیا تو یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ تمام لوگ میرے ساتھ بیٹھے رہے ہیں ٹھیک ہے اور بینا کوئی لالچ کیونکہ وہ تو عمر شریف ہیں انہیں کوئی آرٹس بلا گیا انہوں نے فیم تھوڑی ہونا ہے گا بھائی عمر شریف تو وہ نام ہے جس کے جو عمر شریف بھائی کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ مشہور ہو گیا تو ان کا سب سے بڑا پیار سب کو ساتھ لے کے چلا اور ایک طرح کا فیملی اگر آپ کو ڈانٹرنا بھی ہے کچھ گسہ بھی کرنا ہے تو وہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے بچہ سمجھ کے اگر وہ مارنا بھی ہے ڈانٹرنا بھی ہے انہوں نے تو ان کا یہ پیار ہوتا تھا انہوں نے آرٹس نہیں سمجھا کہ اپنے ساتھ کام کرنے والے کو اپنے ساتھ کام کرنے والے کو انہوں نے اپنا فیملی کا ایک فرد سمجھا اور کوئیس کی پرابلم ہے تو اس کی دور کی ہے کسی کے گھر میں شادی ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے ظاہر ہم سب فیملی والے لوگ ہیں تو وہ سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے اور وہ تمام مسئلے اس کے علاوہ جو لوگ سے ان کا شو بیس سے واسطہ نہیں تھا تو ان کا بھی وہ خیال رکھتے تھے یہ ہمیں پتا تھا اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت نوازاوات تھا اللہ پاک نے انہیں تو اسی طرح انہوں نے اپنا ہاتھ بھی ایسی رکھا ہوتا جنئرز کو جب وہ غصہ کرتے تھے تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی جنئر دلبرداشتہ ہو جائے یا کہے کہ یہ مجھے اتنا ڈانٹ رہے ہیں یا اتنی ان سے مجھے ڈانٹ پڑی ہے تو ایسا کبھی ہوا ڈانٹ نہیں مار بھی پڑتی تھی لیکن دلبرداشتہ یوں نہیں ہوتا تھا کہ ہم عمر بھائی کی مزاج کو سمجھتے تھے جیسے ایک باپ کی مزاج کو اولاد سمجھتی ہے ایک بڑے بھائی کیوں یا ماں کے سمجھتے ہیں نا تو گھر تو چھوڑ کے نہیں چلے جاتے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی آج والد غصے میں ہے تو میرا یہ کام ہے تو کل میرے تو جس کو ڈانٹ بھائی میں بتتا ہوں جس کو ڈانٹ ہے جس کو مارا وہ خوش نصیب ہے وہی بندہ ہیٹ ہوگے جس کو مارا ہے جس کو ڈانٹ ہے تو وہ ڈانٹ پیار والے ان کی کوئی یہ نہیں تھے کہ کوئی اس کو نفرت سے مار رہے ہیں یا حکیل سمجھ کے گصہ کر رہے ہیں نہیں اپنا بچہ سمجھ کے اپنا بھائی سمجھ کے ڈانٹا کے نہیں ایسے نہیں ایسے کر رہا ہے تو آپ کو یہ 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 ایسا ہوگا تو آپ پبلک کے سامنے آ جائیں گے ہٹ ہو جائیں گے مشہور ہو جائیں گے پھر ایسے ہی ہوا سیئے سیر بے شمار ان کے ڈرامے ہیں لیکن آپ کو ذاتی طور پر اور وہ کہے جی مجھے جوز کر رہا مشکل ہو جائیں ان کا تھیٹر فلم سپر سپر ہٹ ہر چیز ان کا ایک لفظ سپر ہٹ ایک ایک بات جس بندے کو جو کہہ دیا وہ بندہ اس نام سے مشہور ہو گیا بلکل اسی طرح آپ کی سر آخری ملاقات کب ہوئی عمر شریف صاحب سے اور اس میں پھر کیا باتیں انتشاہ آدھا عمر بھائی سے وہ جو ڈراما آٹ کونسل ہوا تھا تو اس وقت تبیت کیونکہ زہر ہے ایک آدمی اتنا کام کرتا ہے اور کچھ کچھ تھوڑی بہت بیماریاں تھی شگر کے حوالے سے جو تھا معاملات تھے ان کے تو ڈراما تھا آٹ کونسل اور ڈراما کا نام مجھے یاد نہیں وہاں ملاقات بھی ہوئی پھر کسی آرٹس کی وہاں پہ کوئی تاج پوشی وغیرہ تھی وہاں آئے تھے سب کے ساتھ بسم اللہ جلہ تھا سارا یہ وہ پھر اب بیچ میں جب تھوڑی سے تبیل خراب ہوئی تھی تھوڑی ملاقات نہیں ہو سکتی آخر میں بالکل کچھ یادگار واقعہ ویسے تو آپ کے زارے بات اتنا وقت گزرا ہے بے شمار باتیں ہوں گے لیکن کوئی ایک یادگار واقعہ جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا سائیں عمر بھائی میں رات ہی کر رہا تھا مارا تھا ایک دفعہ مجھے رات بھی ہم بیٹھے ویدے پرویس سے دیکھی تو میں بتا رہا تھا کہ ایک دفعہ اسلام آباد ڈراما کر رہے تھے تو مجھے کہنے لگی کہ صبح تم نے چلنا ہے میرے ساتھ ایک جگہ دعوت ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلیں گے تو جب صبح ہوئی تو میں نے گیارہ بارہ بج جب تیار ہوئے تو مجھے کہا کہ بھائی آپ جائیں میں ذرا راجہ بزار چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ نہیں چلنا میں نے کہا بھائی آپ جائیں میں نے اسی اس کو فلو میں کہہ دیا آپ چلے جائیں تو میں جب وہاں آیا لیاقت حال ڈراما کرنے شام کو جب آئے تو بیلٹ نکال دی عمر بھائی نے اور مجھے جو ہے وہ بیلٹ سے مارا اور مارنے کے بعد مجھے کہا دوسرے دن جو اخبار چھپے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں پتا کیوں مارا ہے تم نے میرے ساتھ چلنا تھا اخبار میں دیکھو کون کون کھڑا ہوا ہے جو میں نہیں چاہتا تھا اس جگہ تمہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا سمجھ گئے تو انہوں نے ڈانٹا بھی مجھے مارا ہے وہ مار منہ یاد ہے لیکن اس لئے ڈانٹا مجھے کہ تم میرے ساتھ کھڑے ہو تمہیں پبیسٹی ملے تمہیں شورت ملے تمہیں عزت ملے سر بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ عمر شریف صاحب کے مغفرت کے لئے ضرور دعا کیجئے گا جا زی اللہ